حضرت عبداللہ بن عمر نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے پہلے بنی اسرائیل میں سے تین شخص سفر کر رہے تھے اسنائے راہ میں بارش آگئی وہ تینوں پہاڑ کی اکھومیں پناہ لینے کے لیے داخل ہو گئے اتفاقن پہاڑ کی انچائی سے ایک بھاری پتھر لڑک کر غار کے موپر آگرہ اور اس کو ڈھانپ لیا یہ دیکھ کر تینوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائی اب اس ویرانہ میں اس حادثہ سے نجات کی بظاہر اسباب تو کوئی صورت نظر نہیں آتے البتہ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے زندگی کے کسی ایسے کام کا ذکر کر کے جو اس نے ریاہ و نمود سے خالی صرف رضا الہی کی خاطر کیا ہو رب العالمین کی درگاہ میں دعا مانگے تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے تب ان میں سے ایک نے کہا خدایہ تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مزدور سے چند سیر چاولوں پر مزدوری کرائی تھی مگر کام کے بعد مزدور چلا گیا اور اس کی عجرت میرے ذمہ باقی رہ گئی فصل پر جب میں نے چاول کی کاشت کی تو اس کا حصہ بھی شامل کر لیا اور پیداوار پر اس کے حصہ کے چاولوں سے ایک امدہ بیل خرید لیا اس عرصہ میں مزدور آیا اور اس اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا میں نے بیل کی دوری اس کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ تیری مزدوری کا حاصل ہے اور اس کو واقعہ سنایا وہ بہت خوش ہوا اور بیل کو لے کر چل پڑا پس اے خدا اگر تیرے نصیق میرا یہ عمل صرف تیری خوشنودی اور حقوق العباد کی حفاظت تر مبنی تھا تو اس کی برکت سے ہماری اس مصیبت کو دور کر دے چنانچہ اس کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ بھاری چٹان نے حرکت کی اور غار کے موں سے ہٹ گئی اور کشادگی پیدا ہو گئی اب دوسرے نے کہا خدا آیا تو دانا اور بینہ ہے کہ میرے والدین بہت ضعیف اور ناتما تھے اس لیے میرا یہ دستور تھا کہ اپنی بکریوں کا دودھ دوھ کر شام کو سب سے پہلے ان کو پلاتا اور بعد میں اپنے اہل و آیال کو شکم سیر کرتا ایک ورطبہ ایسا ہوا کہ مجھ کو جنگل میں دیر ہو گئی دودھ لے کر جب گھر آیا تو والدین انتظار کر کے سو چکے تھے اہل و آیال بھوک سے مسترب اور بیتاب تھے اور دودھ کے خواہش مند مگر میں نے کہا جب تک والدین اٹھ کر نہ پی لیں گے کسی کو دودھ نہیں ملے گا اور والدین کی نید خراب نہ ہو اس لیے بیدار کرنا بھی نہیں چاہتا تھا اور تمام شب اسی طرح ان کے سرحانے دودھ لیے بیٹھا رہا کہ شاید درمیان میں بیدار ہوں اور بھوک ستائے مگر وہ صبح کو ہی بیدار ہوئے تب میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا اور جب وہ سیراب ہو گئے تو بعد میں اہل و ایال کو دیا پس اے خدا اگر میرا یہ عمل تیری رضا اور اطاعت اور والدین کے ادائے حقوق کے لیے تھا تو ہماری اس مصیبت کو ٹال دے پتھر میں دوبارہ جنبش ہوئی اور چٹان اس درجہ ہٹ گئی کہ سامنے آسمان نظر آنے لگا اب تیسرے شخص کی نوبت تھی اس نے کہا الہی تو علیم و خبیر ہے کہ میں اپنی چچے ذات بہن پر آشک تھا اور اس کے وصل کے لیے بیعتاب مگر وہ کسی طرح آمادہ نہیں ہوتی تھی وہ مشکل تمام میں نے اس کو سوا درہم دے کر ورغل آیا اور عمل بد پر آمادہ کر لیا جب میں اس کے قریب ہوا اور ہم دونوں کے درمیان کوئی حائل نہ رہا تو اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا بندہِ خدا خدا کے خوف سے ڈر اور ناحق اسمت ریزی پر بے باک نہ بن یہ سننا تھا کہ مجھ پر تیرا خوف غالب آیا اور میں اس سے الگ ہو گیا اور سوا درہم بھی اسی کو بخش دیئے الہ العالمین اگر میرا یہ عمل خالص تیری رضا اور تیرے خوف کے پیشے نظر تھا تو ہماری اس آفت کو دور کر اور ہم کو اس سے نجات دے اس کے فوراں بعد چٹان حرکت میں آئی اور غار کے دہانہ پر سے لڑک کر نیچے جا گری اور وہ تینوں اسرائیلی اس مصیبت سے نجات پا کر مصررت و شادمانی کے ساتھ اپنی منزل پر روانہ ہو گئے فی سمانہ ہم غریبوں کا حق مارنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور چھوٹ پولنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے جبکہ ہمارے دین کا واضح پیغام ہے کہ کسی نیکی کو بہت بڑا مت سمجھو اور کسی گناہ کو حقیر مت جانو موسیقی موسیقی سلام موسیقی موسیقی